نمازکار بہت سواگت آپ سب ایک آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری ایڈیوکیشن سے ریلیٹر روچ اہم جانکاریاں لے کر آپ کے بیچ حاضر ہیں مولوچ شوداؤں کے ساتھ ہی اگر اس کے بعد ہم بات کرے تو ہر انسان کا یہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ وہ سکشہ گرہن کرے اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے ہر انسان کے لیے ہر انسان کے بنیادی حق میں آتی ہے سکشہ لیکن آج کل کے بات کرے تو سکشہ کافی مہنگی ہوتی جا رہی ہے سکولنگ سے لے کر کالیج تک کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ اس کی فیس تک نہیں چکا پا رہی ہیں اور کئی نہ کئی میڈل فیاملی کے بس کی بات یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ایک ایک کورس جتنی فیس لاکھوں میں ہوتی ہے پر ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر سکول میں پڑھائیں جس کے بعد وہ قابل بنے اور بڑی ہاں پیسے بھی کمائیں آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی بڑی یونیورسٹیز کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر فیس جو ہے میڈل کلاس افورٹ کر سکتا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں سکشتہ شف بھارت میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں مہنگی ہو گئی ہے اس وجہ سے میڈل کلاس فیاملی کو کافی سنگھرش کرنا پڑتا ہے ایسے میں ویدیش میں پڑھنا پڑھانا تو اور بھی مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسی سکولز کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ بھی ویدیش میں پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو پانچ دیش کے نام بتانے والے ہیں جہاں پڑھائی اندیشوں کے مقابلے کافی سستی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جرمنی کی تو پہلی بات جرمنی کیسے لے کیونکہ اس دیش میں سرکاری سکولوں کے لیے تو کوئی فیس نہیں دینی پڑتی ہے وہیں اگر آپ کالیج میں جاتے ہیں تو بہت کم فیس آپ کو دینی ہوگی اس کے علاوہ بھی کچھ بڑے نامی نیجی کالیج ہیں جن میں بھی کم فیس میں پڑھائی ہوتی ہے وہیں اس دیش میں بھارتی چھاتر کو سٹوڈنٹ ویزا بھی کافی آسانی سے مل جاتا ہے جانکاری کے لیے بتا دے جرمنی میں چھاتروں سے ٹیوشن فیس بھی نہیں لی جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں نیوزلینڈ کی تو نیوزلینڈ کی یوروپیان دیش ہے یہاں کی خوبصورتی تو لا جواب ہے ہی اس کے ساتھ ہی پڑھائی بھی بہت اچھی اور سستی ہے سالانہ دس لاکھ روپیے خرچ کرنے پڑیں گے اگر آپ کو اس دیش میں پڑھنا ہے تو آپ کو بتا دے یہاں ٹیوشن فیس بہت کم لی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب بات پولینڈ کی کر لیتے ہیں تو اگر آپ پولینڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو سٹوڈنٹ ویزا آسانی سے مل جائے گا یہاں آپ کو اوسطن سات لاکھ روپے سالانہ خرچ کرنے پڑیں گے ساؤت افریقہ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر بھی کئی دیشوں کی طلعہ میں پڑھائی کافی سستی ہے یہاں کی یورویسٹی کے اوسط فیس دو لاکھ روپے سالانہ ہے فرانس یہ دیش گھومنے کے دشری کونٹ سے تو کافی خوبصورت ہے ہی ساتھ ہی پڑھائی کے ماملے میں بھی کسی دیش سے پیچھے نہیں ہے یہاں کے سرکاری یورویسٹیز میں پندرہ سے تیس ہزار تک خرچ ہوتی ہیں ساتھی یہاں سبھی کے لیے رائٹ ٹو ورک لاغو ہے جو آپ کے لیے فائد منت رہے گا تو یہ وہ دیشیں جہاں پر فیس کافی کم ہے اگر آپ جائے تو یہاں پر آپ کا سٹوڈنٹ ویزا آسانی سے لگ جائے گا انفورمیشن پسند آئے تو شیئر کریں